موسیقی موسیقی جی تو ہم لوگوں نے پچھلے لیسنس کے اندر ایمیج کو جو ہے وہ ٹریٹ کرنا شروع کیا اور اس کے اوپر ہم لوگوں نے کلر اینڈ لائٹ اجسمنٹ سپلائے کی اس کے علاوہ ہم نے اس کی جو سکن کی ری ٹچنگ بھی کی اور ہم لوگوں نے دیکھا کہ ہم کس طرح سے خاص ورک فلو کے طرح جو ہے وہ ٹولز کو اپلائے کرتے ہوئے اپنے ایمیج کو بہتر بنا سکتے ہیں اچھا اب اس لیسن میں میں آپ لوگوں کو ایک دوبارہ ایک اوورویو دوں گا اسی ایمیج کے اوپر آپ لوگوں کو یاد ہوگا میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی فلٹرز اور ایفیکس میں ہیں وہ فوٹو شاپ میں کافی سارے بتائے تھے کچھ تھرڈ پارٹی پلگ انز اور فلٹرز بھی میں نے آپ لوگوں کو اپلائے کر کے بتائے تھے اس کے علاوہ کچھ فلٹرز ہم نے فوٹو شاپ کی فلٹر گیلری سے بھی اپلائے کر کے دیکھے تھے تو چلیں چلتے ہیں اسی ایمیج کی طرف اور اس کو وہی سے کانٹینیو کرتے ہوئے اس کے اوپر فلٹرز اور ایفیکس جو ہیں ان کو اپلائے کر کے دیکھتے ہیں اور ہم فلٹرز جو تو دیکھیں گے ہی ان کا اوورویو تو لیں گے ہی لیکن اس کے علاوہ ایک اور ٹیکنیک میں آپ کو ایفیکس کے حوالے سے بتاؤں گا جس کے مدد سے ہم لوگ کسی بھی اپنے ویجوال کو فائنل ٹچس دے سکتے ہیں اور اس پر بہت خوبصورت ایفیکس میں وہ کریئیٹ کر سکتے ہیں اچھے جی تو یہ ویجوال ہم لوگوں کا جو ہے وہ یہاں تک ہم نے ٹریٹ کر لیا ہے اب یہ جو ری ٹچنگ کے اندر ہمارے پاس لاسٹ ہماری لیئر موجود تھی اسی کو میں ڈبلیکیٹ کر رہا ہوں اور اس کو میں باہر لے کے آ رہا ہوں ری ٹچنگ والے گروپ سے یہ دیکھیں ہم لوگ گروپ ساتھ ساتھ بناتے جا رہے ہیں اور آپ لوگوں نے بھی یاد رکھیں جب آپ لوگ فائلز بنا رہے ہیں اور جب آپ لوگ کام کر رہے ہیں تو اسی طرح سے آپ لوگوں نے لیئر بائی لیئر اور گروپ بائی گروپ اپنے جو ورک فلو ہے اس کو مینج کرنا ہے تاکہ آپ لوگوں کو آسانی رہے اور آپ کو پتہ ہو کہ آپ نے کس ٹیپ پہ کون سا کام کیا ہے اب یہ جو ہمارے پاس لیئر ہے یہ ہماری فائنل لیئر ہے ابھی تک کی جس کے اوپر ہم نے اب آگے یہاں سے کام شروع کرنا ہے اچھا فلٹرز اور ایفیکٹس اپلائے کرنے سے پہلے ایک اور چیز میں یہاں پہ اس کی سکن کو مزید بہتر بنانے کے لیے جو ہے وہ یہاں پہ کروں گا میں کیا کروں گا کہ میں ایک ایکسٹر نیو لیئر اوپر یہاں پہ لے رہا ہوں اور میں آ رہا ہوں ہمارے پاس برش ایک ٹول یہاں پہ ہمارے پاس موجود ہے جو کہ ہم نے کافی ڈیٹیل میں سٹیڈی کیا ہوا ہے میں برش لے رہا ہوں اس کی اوپیسٹی میں کافی کم رکھوں گا اوپیسٹی کو میں تھوڑا رکھتے ہوئے میں جنابی علی کیا کروں گا کہ فلو بھی میں تھوڑا سا کم کروں گا اور اب میں کیا کروں گا کہ میں سکن کے اوپر جو ہے وہ برش اپلائے کروں گا اس ٹیکنیک کو ہم لوگ ائر برشنگ کے نام سے بھی جانتے ہیں اور ہم لوگ اس کی مجد سے کیا کرتے ہیں کہ سکن میں مزید ایک گلوئنگ ایفیکٹ جو ہے وہ ہم لے کے آ سکتے ہیں تو چلنا چلتے ہیں اور اس کو اب شروع کرتے ہیں جنابی علی ہمارے پاس آلٹ کی کی سے ہمارے پاس آئی ڈروپر ہمارا موجود ہے اوپیسٹی ہم نے کم کر لی ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ آلٹ کی مدد سے ہم نے کلر جو ہے وہ سیلیکٹ کرتے جانا ہے جہاں پہ بھی ہم برش پھیر رہے ہوں گے جہاں پہ بھی ہم ائر برشنگ کر رہے ہوں گے اس کے قریب قریب ایریا سے ہم جو ہے وہ سیلیکٹ کرتے جائیں گے کلر کو اور ہم جنابی علی پیگزل سکو اور کلر کو ہم ڈبلیکیٹ کرتے جائیں گے برش کی مدد سے اچھا اس کی مدد سے کیا ہوگا اس ٹیکنیک سے ہماری جو سکن ہے وہ کافی زیادہ مزید ایک تو سمودھ بھی ہو جائے گی اور اس کے علاوہ اس کے اندر بہت ایک گلوئنگ ایفیکٹ جو ہے وہ ہمارے پاس آ جائے گا اچھا آپ برش آپ کو یاد ہے کہ آپ لوگ برش کو جو ہے وہ کس طرح سے بڑا چھوٹا کر سکتے ہیں آپ لوگ بریکٹ کیز کی مدد سے برش کو جو ہے وہ بڑا چھوٹا کر سکتے ہیں جو کہ میں اس وقت یہاں پہ یہی چیزے اپلائے کر رہا ہوں آپ نے اسی اس کا بھی دھیان رکھنا ہے تھوڑا سا کہ جو لائٹس انڈ ڈارکس آپ نے دے رکھے ہیں اپنے امیج کے اندر وہ بھی زیادہ جو ہے وہ ڈسٹرب نہ ہونے پائیں برش کی مدد سے صرف آپ نے جائے وہ اس طرح سے آپ نے سیلیکشن لینی ہے برش کی جس طرح سے یہ جو نیچے ڈارک سپورٹس ہیں ان کو بھی ہم اس کی مدد سے برش کی مدد سے جائے وہ کافی حد تک نیٹ بنا سکتے ہیں اس کو بھی ہم بہتر بنا سکتے ہیں اس طرح سے اور یہ سکن کو جائے وہ ہم کافی حد تک امپروف کر لیں گے آپ تھوڑا سا بڑا سائز کا برش لے کے بھی اس کو جائے وہ یہ جو چیز والا ایریہ ہے اس کو آپ کر سکتے ہیں ایک جو ٹپ ہے وہ یہ ہے کہ یاد رکھیں کہ کیپ آن کلکنگ دا کلر مطلب کلر جو ہے وہ کیپ آن چوزنگ دا کلر آئی ڈروپر جو ہے اس کو ساتھ ساتھ کلک کرتے رہیں ساتھ ساتھ جو ہے وہ کلر جو ہے اس کو سیلیک کرتے رہیں اور اس کی مدد سے یہ ہوگا کہ آپ غلط کلر جو ہے وہ کسی بھی ایریا میں نہیں اپلائے کریں گے اور اس چیز سے آپ جو ہے وہ بچ پائیں گے یہ دیکھیں یہ اس طرح سے ہم لوگ جو ہے وہ یہاں پہ ائر برشنگ ٹکنیک کی مدد سے کھوڑا گلوئنگ ایفیکٹ ایک تو لے کے آ رہے ہیں سکن میں اور اس کے علاوہ ہم لوگ جو ہے وہ اس کو مزید سمودھ بھی کر پا رہے ہیں اس سٹیپ کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ری ٹچنگ کے دوران اگر آپ سے کہیں پہ کچھ چیزیں جو ہے وہ تھوڑی سے مس ہو گئی ہے کچھ ایریا جو ہے وہ رہ گیا ہے تو وہ جو ایریا وہ بھی کافی حد تک جو ہے وہ سمودھ ہو جائے گا اور بہتر ہو جائے گا اس سٹیپ کی مدد سے اور وہ کافی بہتر طور پر نظر آئے گا تو یہ بھی ایک فائدہ ہے کہ آپ کی جو تھوڑی سی کبھی بیشی اگر کوئی رہ گئی ہوتی ہے ری ٹچنگ کے پروسس میں وہ بھی آپ کے اس ائر برشنگ کے سٹیپ سے یہ کافی حد تک دور ہو جاتی ہے اچھا جی یہ میں نے تھوڑی سی اس کے اوپر ائر برشنگ یہ وہ کر لی ہے اس کو میں نام دے رہا ہوں برش کا ٹھیک ہے تاکہ مجھے یاد رہے کہ یہ میں نے برش جو ہے وہ یہاں پہ اپلائے کیا تھا یہ دیکھیں اگر میں اس کو آف کروں اور آن کروں تو یہ دیکھیں کافی گلوئنگ جو ہے وہ ہماری سکین جو ہے وہ ہو چکی ہے پورٹریٹ میں اچھا جی اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ ہمارے پاس ڈبلیکیٹ ہم نے بنا کے رکھی ہوئی ہے اس کو میں ایک فلٹر اپلائے کرنے لگا ہوں فلٹر گیلری سے ویسے تو آپ لوگوں کو یاد ہوا کہ میں نے آپ لوگوں کو فلٹر گیلری میں کچھ تھرڈ پارٹی فلٹرز بتائے تھے جس پہ ہم لوگوں نے دیکھا تھا ایمیج نومنگ پورٹریچر تھا جو کہ ون کلک سے پوری ایمیج کو سموت کر دیتا تھا اس کے علاوہ ہمارے پاس این آئے کے تھا اور ہمارے پاس جو ہے وہ پیاز فوٹو لیب جو ہے وہ بھی موجود تھا ان کے مطلب سے بھی ہم بہت انٹرسٹنگ ایفیکس دے سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ ہمارے پاس کچھ فلٹرز پڑے ہیں جس سے ابھی میں یہ اپلائے کروں گا کیمرہ راو فلٹر یہ بھی کافی امپورٹنٹ ہے یہاں پہ ہمارے پاس دیکھیں بلر ہے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس شارپن اس کی آپشن موجود ہے تو یہاں سے میں جاتا ہوں جناب علی سمارٹ شارپن میں اور اس کو میں پڑا سا سمارٹ شارپن یہ میں اپلائے کر کے دیکھتا ہوں اس کے میں اماؤنٹ تھوڑی سی بڑھاؤں گا یہ جو ونڈو ہمارے پاس اویلیبل ہے اس میں ہم زوم کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارا شارپن اپلائے ہوگا وہ کس لیول کا اگر اس کے لیے بیسٹ ایریا پورٹرٹ میں ہے کہ آپ آئے والا ایریا جو اس کو پکڑ لیں اس میں آپ کو بڑی آسانی سے پتہ چل جاتا ہے کہ شارپنس جو ہے وہ کس قدر آ رہی ہے تو یہ میں نے اس کا تھوڑا سا ریڈیس بڑھا ہے ریڈیوس نوائس جو ہے اس کو بھی میں نے تھوڑا سا بڑھایا اور اب میں کرتا ہوں جی یہ میں نے پریویو لیا ہے یہاں پہ اور اب میں کرتا ہوں کلک اوکے یہ تھوڑا سا ہو سکتا ہے اگر آپ کے سسٹم کے سپیکس کا تھوڑا سا اس پر ڈپینڈ کرتا ہے یہ جو فلٹرز اور ایفیکس ہوتے ہیں یہ سم ٹائمز ٹائمز زیادہ بھی تھوڑا سا لے سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ اگر میں آپ کو زوم ان کر کے دکھاؤں تو یہ دیکھیں یہ فرق جو ہے وہ آیا ہے ہمارے سمارٹ شاپن اپلائے کرنے سے اور اسی طرح سے ڈیفرنٹ جو ڈیٹیلڈ ایریاز ہیں ان کے اندر شاپنس جو ہے وہ تھوڑی سی پہلے کے نصفت آئیڈ ہو گئی ہے اچھا جی اب اس کو میں دوبارہ ڈبلیکیٹ کر رہا ہوں اور یہاں پہ میں اب اپلائے کرنے لگا ہوں کیمرا راو فلٹر یہ جو کیمرا راو فلٹر ہے یہ بھی بڑا امپورٹنٹ اور انٹرسٹنگ فلٹر ہے ٹھیک ہے جی اور یہ بیسیکلی جو راو فورمیٹ ہوتا ہے ہمارے پاس امیجز کا اس کے لیے فوٹو شاپ کے اندر ویسے تو انٹریڈیوز کروایا گیا تھا لیکن یہ کسی بھی آپ امیج کے اوپر جو ہے وہ اپلائے کر کے دیکھ سکتے ہیں اچھا اس کے اندر ہم اب آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ میں اس امیج کو تھوڑا سا وام ٹونز کی طرف لے کے جانا چاہ رہا ہوں تو میں تھوڑا سا اس کا ٹیمپریچر یہاں پہ بڑھا رہا ہوں ہلکا سا ٹھیک ہے اور ٹھوڑی سی آٹ کر رہا ہوں ہلکا سا میں اس میں ایکسپوئیر بڑھا رہا ہوں یہ اس کے اندر ہمارے پاس ایڈجسمنٹ پڑی ہوئی ہیں اگر تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے ایڈجسمنٹ پہلے سے جو ہے وہ بلکل ٹھیک کر کے رکھی ہوئی ہیں اور آپ کو مزید ضرورت نہیں ہے تو آپ بے شک ان کو اپلائے نہ کریں یا ان میں سے کچھ آپ اپلائے کر سکتے ہیں جس سے یہ وائٹس وغیرہ میں اپلائے نہیں کروں گا ہائیلیٹس و شیڈوز میں نے تھوڑا سا بنائے کنٹراسٹ و ایکسپوئیر کو تھوڑا سا چینج کی ہے یہاں سے ہلکی سے میں کلارٹی بڑھا رہا ہوں اور میں اس کو کر رہا ہوں جنابی علی اوکے یہ دیکھیں یہ میرا جو امیج ہے وہ کیمرہ رو فلٹر کے بعد کچھ اس قسم کی مجھے جو ہے وہ دیکھ رہا ہے اچھا جی یہ ہم نے یہاں تک کچھ فلٹرز اور ایفیکس دیکھے میں نے آپ لوگ کو شارپن بتایا اسی طرح سے آپ لوگ اگر آپ کو کسی ایریا میں بلر کی ضرورت ہے تو آپ اس ایریا کو سیلیکٹ کر کے بھی اس میں بلر اپلائے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اوورال امیج میں بلر اپلائے کر سکتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا امیج بہت زیادہ شارپن اس میں تھوڑی سی سوفٹنس ایڈ کرنے کی ضرورت ہے تو آپ بلر کے اندر یا آپ کے پاس اوپشنز اویلیبل ہیں یہاں سے آپ جو ہے وہ بلر میں بھی ہمارے پاس جس طرح سے یہ سمارٹ بلر موجود ہے یہ اپلائے کر سکتے ہیں سمارٹ شارپن اور سمارٹ بلر کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اوورال جو ہے وہ پورے امیج کے اوپر اوورال بڑا ایک بلینڈ فارم میں اور بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ ہمارا اپلائے ہوتا ہے جہاں پہ شارپنس یا بلرنس کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے ویجویل میں وہیں پہ وہ شارپنس اور بلرنس کو زیادہ ایڈ کرتا ہے اسی لیے میں پریفر کرتا ہوں سمارٹ شارپ اور سمارٹ بلر کو اچھا جی اب یہاں پہ میرے پاس ایک اور چیز ایک نئی ٹیکنیک اویلیبل ہے جو کہ میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں اور اس کی مدد سے میں کیا کروں گا صرف ایک لیئر میں ایڈ کروں گا اس ویجویل کے اوپر اور اس ویجویل کی جو ایک فائنل لوک ہے وہ کافی زیادہ چینج ہو جائے گی تو میرے پاس یہاں پہ کچھ چیزیں پڑھی ہوئی ہیں یہ لائٹ لیکس کے نام سے میرے پاس کچھ جو ہے وہ ویجویلز پڑھے میں کوئی جی پیکس یہاں پہ پڑھے میں ان میں سے کچھ میں آپ کو جو ہے وہ دکھا دیتا ہوں یہ اگر آپ گوگل کے اوپر سرچ کریں تو آپ لوگوں کو بڑی آسانی سے یہ لائٹ لیکس کے نام سے اس طرح کے کچھ جی پیکس جو ہے وہ مل جائیں گے یہ جو لائٹ لیکس ہوتے ہیں یہ کام کرتے ہیں ایفیکٹ کا اور ان کے مدد سے آپ جو ہے وہ بڑا خوبصورت ایفیکٹ اپنے کسی بھی ویجویل کے اندر فائل کے اندر لے کے آ رہا ہوں ٹھیک ہے جی اچھا اس کو میں جناب علی یہاں پہ اس کو میں تھوڑا سا بڑا کرتا ہوں اب یہ میرے ویجویل کے اوپر آ گیا ہے اور اس کو میں کر لوں گا رائٹ کلک کر کے جناب علی راسترائز لیئر ٹھیک ہے اب میں نے کرنا کیا ہے کہ یہ جو میں نے ایک ایکسٹرہ لیئر ایٹ کی ہے لائٹ لیک کے نام سے اس کو میں نے جناب علی یہاں سے جو ہمارے پاس پروپرٹیز ہیں یہ ہم نے اپلائے کر کے دیکھنی ہے اس کے اوپر تو یہ ہم اپلائے کر کے دیکھیں گے یہاں سے اچھا یہ جو سٹریک ہے اس کو میں یہاں پہ تھوڑا سا الٹا رہا ہوں اوپر کی طرف لے کے جا رہا ہوں اب یہاں پہ ہم دوبارہ آتے ہیں میں اس کو اپلائے کر کے آپ کو دکھاتا ہوں اس کے ڈیفرنٹ ایفیکس ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ہمیں ڈیفرنٹ جو ہماری بلینڈنگ اوپشنز ہیں ان بلینڈنگ اوپشنز کے ساتھ ہمیں کس قسم کا ریزرل جو ہے وہ دے رہا ہے اب یہ دیکھیں یہ ڈیفنیٹلی ہر بلینڈنگ اوپشن کے ساتھ یہ جو لائٹلی کہ میں نے کلیر ایڈ کیا ہے یہ بلکل ڈیفرنٹ طریقے سے بیہیو کر رہی ہے اب آپ نے اس میں یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کے ویجول کے حوالے سے جس کو آپ ایڈٹ کر رہے ہیں اس میں کونسی یہاں پہ جو بلینڈنگ اوپشن ہے وہ آپ کے لئے صحیح رہے گی میں یہاں پہ اس وقت اس کو سکرین کو جو ہے وہ میں اوکے کر رہا ہوں اور اس کی اوپیسٹی جو ہے اس کو میں کم کر رہا ہوں یہ دیکھیں اس کی اوپیسٹی میں لے کے آ رہا ہوں تقریباً کوئی سکسٹی کے قریب ٹھیک ہے جی اور یہ دیکھیں یہ میرا جو ویجول ہے اس کے اندر خاص قسم کی میں نے آپ کو بتایا تھا شروع میں کہ میں اپنے ویجول کو ایک خاص وارم ٹون کی طرف لے کے جا رہا ہوں تو شروع سے میں نے اس کو اسی چیز کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے ایڈٹ کرنا شروع کیا تھا اور فائنلی یہ میں نے اپنے ویجول کو جو ہے وہ بلکل ایک نئی لک جو ہے وہ دے دی ہے ٹھیک ہے آپ اگر چاہیں تو اس لیئر کے اوپر ماسکنگ بھی کر سکتے ہیں جہاں پہ آپ کو لگے آپ کو یہ ایریا اگر ریموف کرنا چاہتے ہیں آپ کو لگ رہے کہ وہ کلر بہت زیادہ ہے وہ کم ہونا چاہیے تو آپ اس کو ماسک بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اس کو ٹرانسفارم کر کے لیکس کو یہ ولی جو لیکس والی لیئر ہے اس کو آپ بڑا چھوٹا کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا اس کو آپ پلیس کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا جو ویجول ہے وہ کہاں پہ کیا لک جو ہے وہ آپ کو پروائیڈ کر رہا ہے تو یہ ایک اور چیز ہے جو کہ آپ جو ہے وہ ایفیکٹ کے طور پہ اپنے فوٹو ایڈیٹنگ کے پروسس کے اندر اینڈ میں جا کے آپ اگر اپلائے کریں تو یہ بھی ایک بہت زیادہ خوبصورت لک دیتا ہے اچھا یہاں پہ میں نے ایڈجسمنٹس کو اوپر رکھاوا ہے اس کو سب سے اوپر اس لئے رکھاوا ہے کیونکہ یہ ایڈجسمنٹ لیئرز ہیں اور دیفنیٹلی یہ لیئرز جو ہیں ان کے نیچے جتنی لیئرز ہوں گی ان کے اوپر یہ تب ہی اپلائے ہوں گی اگر یہ ان لیئرز سے اوپر موجود ہوں گی میں اس کو لائٹ لیک کے نیچے اگر لے کے جاؤں تو یہ کچھ اس قسم کی جو ہے وہ مجھے شکل دکھاتا ہے اب اس میں میں لائٹ لیک اس کو تھوڑا سا مزید بھی بڑھا سکتا ہوں تو یہ it depends آپ جس طرح مرضی اس کو جو ہے وہ بشک لائٹ لیک والی لیئر کو اوپر رکھ لیں بشک ایڈجسمنٹ والی لیئر کو اوپر رکھ لیں جس طرح سے بھی آپ اس کو ایڈ کرنا چاہیں اپنے ویجوال کے اندر آپ اس کو ایڈ کر سکتے ہیں مجھے یہ اس طرح سے زیادہ ٹھیک لگ رہے تو میں اس کو اب فائنلی اسی طرح سے سیف کرنے کے بعد میں اس کی بنا لیتا ہوں جنابی علی جی پیک جی پیک جب میں اس کی سیف کر لیتا ہوں اور اس کے بعد میں نے یہاں پہ ایک فائل بنا کر رکھی ہوئی ہے جس میں میں نے اپنا جو میرا پرانا ویجوال تھا وہ بھی رکھا ہوئے اور جو میں نے ابھی ایڈٹ کیا ہے ویجوال اس کے لیے میں نے سپیس رکھی ہوئی ہے تو یہ ویجوال اب میں یہاں پہ لے کے آتا ہوں اور یہاں پہ پلیس کر کے میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں یہ میں آپ لوگوں کو کیوں کر کے دکھا رہا ہوں یہ اس لیے کر کے دکھا رہا ہوں کہ اگر آپ کسی کلائنٹ کے لیے کام کر رہے ہیں اور آپ کو کلائنٹ اپنا کسی ایمیج ایڈٹ کرنے کے لیے دیتا ہے تو آپ وہ ویجوال اس طرح سے اس کو پریزنٹ کیجئے گا کہ آپ اس کو لیفٹ سائٹ پہ یہاں پہ آپ کسی بھی طرح سے کامپوزیشن بنا سکتے ہیں آپ اس کے جنابی علی بیفور والا ایمیج اور آفٹر والا ایمیج دونوں کو ایک دوسرے کے سامنے کمپیرزن میں رکھے جب آپ اس کی جی پیک ایکسپورٹ کر کے یا سیف کر کے جب آپ اپنے کلائنٹ کو دکھائیں گے تو اس کو بلکل ایکزیکٹ آئیڈیا ہو جائے گا کہ اچھا ہے آپ نے اس کے اوپر کیا ایڈیٹنگ پروسس ہے وہ کیا ہے اور اس میں کیا بیٹرمنٹ آپ لے کے آئے ہیں تو آپ لوگوں نے دیکھا ہم لوگوں نے فلٹرز اور ایفیکٹس اپلائے کر کے دیکھے ایک نیا طریقہ بھی میں نے آپ کو بتایا ایفیکٹس کا اور آپ ایک اور بھی میں آپ کو مزے کی بات بتاتا چلوں کہ یہ جو لائٹ لیکس ہیں یہ آپ کو ویسے تو گوگل پہ مل جاتی ہیں اگر آپ کو نہ بھی ملیں تو یہ آپ خود بھی جو ہے وہ بنا سکتے ہیں اور ڈیفرنٹ برش کی مدد سے جو ہے وہ آپ ان کو کر سکتے ہیں آپ کو کم کر کے اور اس کے علاوہ یہ آپ کو بڑا ایزیلی گوگل پہ آویلیبل بھی ہے آپ ان کو ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں اور ان کو اس طرح سے اپلائے کر کے اپنے ویجوال کو بہت خوبصورت بنا سکتے ہیں so this is the actual way to treat an image properly اور professionally اور اس طرح سے اس workflow کو جو میں نے آپ کو یہ کچھ لیسنز میں بتایا ہے photo editing کا اس کو اگر آپ follow کریں اور اسی طرح سے practice کریں تو انشاءاللہ آپ لوگ photo editing کی assignment بہت اچھا طریقے سے کر پائیں گے انشاءاللہ next lesson میں ہم لوگ design کے حوالے سے graphic design کے حوالے سے کوئی اور چیز بنانی سیکھیں گے موسیقی